میں نے کافی انویسٹیگیٹ کیا میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو کال کیا وہ کہتے ہیں توسیلی زماب جو کہ میں بات کر چکا ہوں کہ جب انسان وینڈی لیٹر پر جا رہا ہوتا ہے تو دس فیصد لوگی بچتے ہیں نووے فیصد مر جاتے ہیں اس صورت میں آخری جو آپشن ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ توسیلی زماب ہوتا ہے وہ ایک بڑا سٹرانگ انجیکشن ہوتا ہے بڑا مہنگا انجیکشن ہوتا ہے پوری باڈی میں سوزش ہوتا ہے تو اس کے لگنے کے بعد بہت اکاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ پھر بھی فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری آخری لیول پہ ہوتی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ زہر کا ٹھیکہ تھا آپ ہمیں بتائیں توسیلی سماب کیا ہے جو سلی سماب بلکل فران نے پہلے ایکسپین کیا کہ اس انپیکٹر میں بسکلی فیزز میں آتا ہے جو آخری سٹیج ہے جس میں پیشنٹ کو ہاسپرل لے کے جاتے ہیں اور پیشنٹ آئی سیو میں پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ ایک تو نمونی ہے لنگ کا جو بڑے افیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر باڈی کا جو اپنا امیون جو مقوت مدافذ بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے اور باڈی ہی جسم ہی اپنے آرگنز کو اٹیک کرنے کو کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے دوسری کئی بیماریوں میں بھی دیکھا ہوا ہے اور اس لیے ہم نے اس بیماری میں بھی یہ ٹرائی کیا اور ای ٹھنک کہ ہمارے آج کے سیشن سے پہلے کل نیو جرسی سے سٹیڈی جو ہے اب میں ای ٹھنک کانسیپ بڑا پیارا ہے اور ای ٹھنک کہ ہم ساری سوچ مل کے بیٹھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ کام کرتی ہے لیکن میڈیکل فیلڈ میں جب تک کہ بہت بڑی سٹیڈی یا ڈیٹا یا سٹیٹس سامنے نہیں آتے ہم لوگ کسی چیز پہ اس کو فرض یہاں کہنے کہ اس پہ فتوہ نہیں دے سکتے تو بات یہ ہے کہ اس میں سٹیڈی میں جو ہے بہت بڑی سٹیڈی نہیں تھی اور اس میں یہ ہے کہ بہتری ہوتی ہے کچھ پیشنٹس میں لیکن سارے پیشنٹس نہیں بچ سکتے اب ایک پیشنٹ جس کے جو ہے آپ نے پہلے بولا کی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے جب آئی سیو میں وینٹی لیر پہ ہیں جنہوں نے بیسے ہی فوت ہونا ہے ان کو اگر آپ دو سٹیڈیز میں پہ انجیکشن دو گے تو ان میں سے پھر بھی نائنٹی پرسنٹ یا اگر کم سے کم ہوا بھی تو ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ پہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کی ڈیتھ پہ رہی ہے ٹھیک ہے وہ باقی جو سیونٹی پرسنٹ کی ڈیتھ پہ رہی ہے وہ اس کو زہر کا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بیکٹراؤنڈ نہیں پادا اس چیز کی تو بلکل وہی کانسپیر سے تھیری کو ختم کرنے والا یہی بات ہے کہ کوئی کسی کو کوئی پیسے نہیں مل رہے پوری دنیا ہی اس کے پاس کہلیں کہ اس کی پوری اکانومی تھپ تھپ ہی پڑھی ہے کسی کو کسی جس کا پیسے نہیں مل رہا کسی کو مارنے سے کسی کو اس چیز میں سواب نہیں مل رہا تو جو ہے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ چانے میں چاہی جا سکے ہیں اس میں آپ نے پہلے جمعے کی مسائل دی اس میں پس بلکل ایک سیکنڈ کی کہ ایک پلین کریش ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں پلین کریش ہوا اس میں اب کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس میں آپ سٹیتوسکوپ لے کے یہ نہیں پہنچ جاؤ کہ اس کے ہارڈ اپیک سے ڈیتھ تو نہیں ہوئی اس کی کسی نیمونیا سے ڈیتھ تو نہیں ہوئی تو آپ جو ہے وہ ایک بندے کو بخار بھی ہے اس کو کھانسی بھی ہے اس کو سانس بھی چڑھا گیا تو آپ فلو کو ٹھیک ہے وہ پاتے ساری موجود ہیں بڑی بیکگراؤن پہ ہیں آپ کو جو مین چیز ہے کہ آپ کو کوورونا ہی ہے اور اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو اسی کا بسکلی ساپسے علاج کرنا ایکچول نمبروں کیسی پاکستان میں جس طرح آپ کو بھی دس پندرہ فیملیز کا میرے ساتھ بھی راپتے میں ہیں کہ وہ آپ کو راپتہ کرتے ہیں اور بسکلی ایک بندے کو انفیکشن ہوگا اور باقی گھر میں نو یا دس لوگ ہیں وہ جا کے ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے اس لیے پاکستان میں نمبر آف کیسز آ رہے ہیں نائنٹی سوئی تھاؤسن لیکن آپ کے بھی کو دس پندرہ جاننے والوں کو انفیکشن ہے میرے بھی کو کافی جاننے والوں کو انفیکشن ہے تو پاکستان کا فیملی سسٹم سمجھتے ہوئے جس میں ایک گھر میں دس یا پندرہ افراد ہوتے ہیں یہ نمبر دس سے پندرہ لاکھ سے کم کسی صورت نہیں ہوگا میں سمجھ سکتا میں آپ سے اقتفاق کرتا ہوں آج پروگرام کا نام بھی اس لیے رکھا گیا تھا روشنی گمان سے خاندان تک کہ پہلے گمان تھا کہ یہ سب سازش ہے اور آج ہر دوسرے دن میں ہر خاندان میں ایک بندہ سنتا ہوں اس میں یہ سمٹم ہے تو کیا ہمیں ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑے گا کیا ہمیں اب یوگوں کو یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھ جائیے کہ اس سورہ مائدہ کی آیت ہے جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے انسانیت کی جان بچا لی